سلام علیکم میں گن شیف شاہ چٹ آج آپ کو بہت اچھا ہیپی نیوئر کیونکہ آج نیا سال کی شروعات ہے تو آپ انشاءاللہ نئے سال کی شروعات میٹھی میٹھی چیز کھا کے شروع کریں تاکہ آپ کا پورا سال اچھا اور بڑکتوں والا گزرے جو بھی ایک دوسرے سے نراض ہیں آپس میں ملیں ایک دوسرے کی تمام جو بھی چیز نے جو بولا سب کو محب کریں اور جو مجھے بھی جو کچھ بولتا ہے جاؤ بھائی میں نے آپ سب کو محب کیا آپ جو مرضی بولتے رہو مجھے کچھ نہیں ہے میں نے آپ لوگ سب کو محب کیا آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو محب کرو اور دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب پہ ہمارے ملک پاکستان پہ اور تمام لوگوں پہ بہت اچھا اور بڑکتوں والا یہ نیا سال آئے دوہ دار سترہ اور تمام جتنی بھی لوگ بجارے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے اور جو ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھیں ہیں بچاری ان کے اللہ پاک اچھے گھروں میں رشتے کریں صحیح ہے نا اب آپ بولیں گے عالم بن گے بھائی میں عالم نہیں میں تو ایک اتنا سا فقیر انسان ہوں بس یہ کہ دعاوں میں یاد رکھیں سب کو ایک دوسرے سے دعا کریں ایک دوسرے کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے صحیح ہے اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا نئے سال کا کیک بنانا سکھا رہا ہوں فچ کیک چوکلیٹ فچ کیک with decoration کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ کس طرح oven میں بنانا ہے oven میں بنائیے گا پتیلے میں بنانا ہے میں آپ کو پتیلے میں بنا کے دکھاؤں گا full decoration کے ساتھ اور اس کا پھج بھی بتاؤں گا کس طرح بنانا ہے اور اس کا کیک بھی بناؤں گا دو پونڈ کا کیک ہم بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک پونڈ کا سینچا دیکھیں یہ دو پونڈ کا کیک ہے صحیح ہے یہ دو پونڈ کا سینچا اس سے جو چھوٹا ہوگا وہ ایک پونڈ کا ہوتا ہے میں آپ کو دو پونڈ کا پورا perfect سامان بتا رہا ہوں اگر آپ نے ایک پونڈ کا بنانا ہے تو اس کو آدھا کر دیں اگر آپ نے تین پونڈ کا بنانا ہے تو ایک پونڈ اور دو پونڈ دونوں کا mix کر لیں اس طرح آپ آگے بڑھائیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں جوز ہوگی سب سے پہلے ہم کو دیکھیں کئی لوگوں کا آتا ہے کہ ہمیں آپ کپ کے حساب سے بتائیں صحیح ہے کپ کے حساب سے بھی ہم بتا رہا ہوں اور گرامز کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں صحیح ہے گرامز کے حساب سے دو سو گرام چینی ایسی پی سیوی دو سو گرام میدہ صحیح ہے اچھا جی ٹو ٹیبل سپون سوکا دودھ اور تھری ٹیبل سپون یہ آپ کے وقت پتا ہے کہ کیسی آپ کی کوکو کوکو کا کلر اچھا ہے تو آپ نے ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے بہت اچھی ہے تو ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے اگر میڈیا میں تو تری ٹیبل سپون ڈالنا ہے صحیح ہے یہ ہو گیا آپ کا ایک کپ اویل ہو گیا صحیح ہے اور پچاس گرام یا ایک ٹکیا جو آتی ہے پچاس گرام والی مکھن کی اس کو آپ نے مینڈ کر لینا وہ ہو گیا صحیح ہے اچھا جی ون فور ٹی سپون کے قریب نمک ہو گیا اور ونیلا اسینس ہو گیا ہاپ ٹی سپون صحیح ہے بیگنگ پورڈر ہو گیا آپ کا ون ٹیبل سپون صحیح ہے اچھا جی تھنڈا پانی بالکل تھنڈا پانی آدھا کپ اچھا جی میٹھا سوڈا ہم نے ڈالنا ہے ون فور ٹی سپون صحیح یہ ہو گیا اچھا جی پھر ہم کو چاہیے ہوگی فریش کریم کی ضرورت ہوگی فریش کریم اور پھر چوکلیٹ سلیپ وہ بھی میں آپ کو بات میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا چاہیے ہم کو چوکلیٹ سلیپ صحیح ہے جی اچھا جی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں انڈے چاہیے ہوں گے تقریباً تین عدد انڈے لے لیں صحیح ہے تین انڈے لے لیں ہم نے انڈے کو توڑ لینا اس کے اندر سب سے پہلے چلید ہوا اگر آپ کیا بیٹر ہے تو بیسٹ نہیں ہے تو ایسا لے لیں اگر ہم نے ایک پونڈ بنا رہا تو آپ دو انڈے ایک پونڈ کے لیے اور چار انڈے دو پونڈ کے لیے میں چار انڈے ڈال رہا ہوں چار انڈے ہو گئے اچھا جی اس کے اندر آپ نے دو سو گرام ایسنگ شگر ڈال دینی ہے تو یہ بہت اچھا اور آسان کہے کہ ایک منڈ میں بننے والا ہے ون ایٹی پہ ہم اوون میں بیٹ کریں گے اس کو بیک کریں گے ون ایٹی میں آپ نے بھی کرنا ہے اس کو پکانا ہے اور اگر آپ نے اور پندرہ سے پندرہ سے بیس منڈ اس کا ٹائمنگ ہے بیکنگ کا صحیح یہ ہو گیا اچھا جی اس کے اندر ہی ہم نے تھوڑا سا اس کو پہلے ملا لیں تاکہ چین نہیں اڑے نہیں صحیح یہی آپ کو دکانوں پر ملے گا تقریبا بارہ سوڑ روپے کا دو پانڈ کےک چھوٹی چھوٹی بنائیں انہوں نے بیکنیاں مختلف طریقوں کی یہاں پہ ڈیفنس میں اور ادھر ہوتا بہت وہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو صحیح یہ چھوڑ روپے پاؤنڈ کےک دے رہے ہیں حالانکہ کیا ہے اگر میں بہت سستہ بنتا ہے صحیح یہ اس کے اندر آپ کا اویل آگیا صحیح یہ ایک کپ اویل اسی سائز کا کپ رکھئے گا ایک کپ اویل یہاں پھر ڈیڑھ سو گرام سو گرام اور پچاس گرام بٹر صحیح یہ مکھن بھی آگیا اس کے اندر آپ کا پچاس گرام بٹر اس کو ملٹ کر لیگا صحیح جی یہ ہو گیا آپ کا اس کو خوڑا سا چھوڑ دینا صحیح اب اس کے اندر ہم نے نمک ملا دینا ون پور ٹی سپون کے قریب نمک آپ کا چلا گیا صحیح اچھا جی اب اس کے اندر آپ کا سوکا دودھ سو یہ بیگن پورڈر دیکھیں میٹھا سوڑا ونیلہ ونیلہ ایسینس سوڑی جی اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا یہ آپ کا دو سو گرام میدہ ہے صحیح دو کپ اس کے اندر سے ہم نے ہم نے پیچھے اس کے اندر سے ہم نے تقریباً ون ٹو ٹری فور ٹی سپون ہم نے میدہ نکال لیا صحیح اچھا جی فور ٹی سپون اس کے اندر کوکو پوڈر ملا رہے ہیں صحیح ملانے کے بعد اس کو مکس کر لیں صحیح اس کو ہم پہلے مکس کر لیں بیگنگ پوڈر سکھا دودھ میچھا سوڑا میچھا سوڑا اب اس کے اندر ہم نے میدہ مکس کر دینا یہ سارا میدہ کوکو پوڈر چلا جا اب اس کو ہم نے تھوڑا سا چلانا میدہ آپ کے پر پیٹر ہو تو آپ کا کیک بنے گا یا اوون ہو تو آپ کا کیک بنے گا اس کے بغیر بھی بن جاتا بنے کے بعد چلانا اس کے پر اچھا جی اب یہ جو تھنڈا پانی تھا آدھا کب مکس کر دینا یہ تقریباً آپ نے دو سے تین گھنٹ اس کو پھینٹنا اچھی طرح موسیقی ہم نے پھینٹ ہم نے پھینٹ دیا اب ہم اس کو سائچہ لے لیں گے اس کے پر نگائیں گے ہم ہی مہین جانا ہم امید گھائی سایر ایک تھوڑا سا ویجٹیبلل گھی لے لیں یا پھر بٹل لے لیں یا پھر آپ اویل لے لیں گھی لے لیں تو بہتر ہے اچھی طرح نگھا لیا نیچے کوئی قادل نگھانا چاہتے ہیں نگھا لیں نہیں تو کوئی مسلح نہیں اچھی طرح چاروں طرف تو یہ بہت اچھا اور آسان کہے کے بہترین بنے گا مزے کا بنے گا بننے کے بعد یہ کم سے کم بھی آپ کا پچیس تک تیس منٹ کے اندر پکے گا اگر پتیلے میں بنائیں گے اگر آپ گوون میں بنائیں گے تو اس میں بھی تقریباً یہی ٹیم لگتا ہے اگر آپ نے بہت اتیاز سے اس کو دیکھنا ہے کہ اندر سے کچھا نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس طرح یہ بنائے گا ہم نے کے بعد اس کو تھوڑا سو چند نہیں اچھا جی اب ہم پتیلہ رکھیں گے اپنا منگڑ لے یہ ہم آپ کو کیک بنانے کا سٹائر بتا رہے ہیں پتیلے میں بنانا ہے ایسا بڑا پتیلہ لے لیں آپ کوئی سا بھی جو گھڑ میں آپ کے پالدو پتیلہ ہو وہ کرنے کے بعد اس کے لئے پتر ڈال لینے چھوٹے چھوٹے پتر مل جاتے ہیں صحیح ہے کہ ہیٹ بڑی اچھی رہے گی پتر ڈالنے کے بعد آپ نے یہ رکھنا ایسا سٹینڈ سٹینڈ رکھ کے ایک جیسا رکھ دیں اس کو تھوڑے دبائیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے سیٹ ہونے کے بعد اس کو آپ نے رکھنا چولے پہ جیسے دیکھو چولا دکھاؤ اتنی دکھانے کے بعد اس کو آپ نے رکھ دیا اب اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ گرم کرنا یہ اوپر رکھ دیں اس کے اور پانچ منٹ کو گرم ہونے دیں جب یہ بالکل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے لئے کیک رکھیں سیئے جی اب ہم نے جیسے ہمیں تقریباً پچیس منٹ ہو گا ہے رکھے ہوئے پتینے کے اندر کے گھائیں دکھاتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس کی بلکہ ہو گیا دیکھیں بسم اللہ کی برکت جلیلال سائن پستکر اندر یہ دیکھیں جی یہ پیترین کیک مارشاللہ سے ایک دم پھولا ہوا وی آئی پی دیکھیں نرم بھی ہے اور سب کچھ ہے یہ تقریباً ہو گیا آپ کا کیک سیئے دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چولہ بند کر رہے یہ ٹھیک پچیس منٹ میں ہوگا ہے پچیس پہ تیس منٹ میں دیکھیں بھر مارشاللہ سے سوئی اس کو ہم اپنا اڑا کر دیں گے تاکہ اس کی جو بھیٹ ہوگی وہ اس کے اندر ہی رہے گی اور یہ اس کو اور مزید نرم کرے نہیں کتنا نرم یہ پھول ہو گیا مارشاللہ سے ایسا رکھیں اس کو کوئی بھاری چیز اوپر رکھ دیں تاکہ یہ ایک گم پریس ہو جائے چلو بند کرو صحیح ہے جی ہم نے کیک بنا لیا تھا یہ کیک مارشاللہ ہو گیا اب ہم نے اس کو کیک کو ایسا لے لیں آپ سینج پترہ اس میں دیکھیں دونوں طرف سے نہ کوئی جلا ہے نہ کوئی بیتری نرم ہے صحیح ہے یہ تو ہم اس سیڈ بھی رہ دیتے ہیں اب ہم فج بناتے ہیں فج کے لیے ہم کو کیا چاہیے چوکلٹ سریپ لے لیں دو سو گرام کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں صحیح ہے کوئی لازمی نہیں کہ باہر کی لیں باہر کی نہیں لیں وہ ساری ڈیٹ اسپائر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے یہ ہے وہ نہیں لیں آپ آپ جو اپنی پاکستانی برینڈ ہے وہ لیں کوئی اچھا سا صحیح ہے جو پی سے نام آتا ہے میں نام نہیں لوں گا وہ لیں اچھی ہے وہ سستی بھی اور اچھی بھی ہے صحیح ہے اس کو ہم نے کٹ لینا دو سو گرام چوکلٹ سریپ نو سٹک فین میں ڈال دیئے گا اس کو اچھا یہ دو سو گرام فریش کم لے لیں آپ فریش کم آپ کو جو آپ کے پاس ہو بلے ڈہری کی بھی ہو تو ڈہری کی بھی لے لیں یا پھر آپ نے یہ لینی ہے سویس یہ اچھی ہے اے بھی پھوٹ والوں کی ہے یہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ میرے ووٹس اپ نمبر پر مجھے کونٹیک کریں میں آپ کو دلا دوں گا جگہ بتا دوں گا کہاں سے ملتی وہاں سے لے لیں یا پھر آپ کی مرضی ہے یہ دو سو گرام کی قریب ہم نے ویپ کر لی تھی قریب صحیح ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ویپ کی ہوئی ویپ کرنے کے بعد اتنی پھول جاتی ہے مرم تھوڑی سی اس میں سے نکال لے اگر کننے کے بعد اس کو مجھولے پر رکھ دینا چاہیے اس کو ویپ کر لیں چاہے ڈائیک ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سو گرام ویپ کریم ہو گئی اور دو سو گرام آپ کی چوکلٹ سلپ ہو گئی سب کوئی ڈبل بول پہ نہیں رکھنی ڈائیک چولے پہ رکھیں وہ سب چوچلے بات دیں کہ ڈبل بول پہ رکھ دیں یا کردیں وہ کردیں اگر بھائی کن بات کا ڈبل بول پہ تو وہ رکھتا ہے جو اناڑی ہو جس کو یہ نہ ہو فکر اپنے اوپر وہ نہ ہو کہ ہم نہیں بنا پائیں گے تو اس لئے وہ آپ جگہ پرفیکٹ ہو تو پھر آپ کو کوئی ہو ہی نہیں ہے پرفیکٹ ہو تو آپ خود اپنے ساتھ سے بنا سکتے ہو کوئی وہ نہیں ہے اس میں پرابلم پھرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ون ٹیوی سپون کے قریب کوکو کوڑر ڈال دیں منیلہ سینڈ ڈال دیں ہاپ ٹیوی سپون ڈال دیں یا پھر ون ٹیوی سپون ڈال دیں بہت اچھا ہے آپ کا منیلہ سینڈ تو ون ٹیوی سپون ڈال دیں اگر نورمر ہے تو پھر آپ نے ہاپ ٹیوی سپون ڈال دیں ہاپ ٹیوی سپون ڈال دیں موسیقی موسیقی اتنا پکانا ہے کہ جیسے اس کے نام ببل اٹھنے لگے تو آپ نے پھر اس کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے اور پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے تو یہ خیل کی شکل اکتہار کر لے گی موسیقی 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 چینی ڈال دیں گے مکس کر دیں گے پھینڈنے کے بعد تو گلاج بن جاتا ہے سب اس میں ببل سانے شروع ہو رہے ہیں آستا آستا اچھی طرح ببل سانے دیں اس کے نا جو پورے میں ببل سا جائیں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے سب یہ ہم نے نکال لیا تھا اس کو اس میں سے جیسے اس میں سے ببل آنے لگا پھر ہم اس کو تھنڈا کٹ کے ہم نے اس کو ٹائٹ لیا اب دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گئی ہے یہ آپ کی فج بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ فج بن گئی ہے اب تھوڑا سامنے ساپ کر لینا انگلیوں سے ہی کریں گے کیونکہ ہم انگریز تو ہے نہیں بھائی نہ ہی ہم کوئی آپا ہیں ساپ کر لینا کوئی ساپ کر لینا کوئی سا بھی کپڑا دے لیں گھر کا ساپ کپڑا اس سے ساپ کر لیں بہت زیادہ کوئی قیمتی کپڑا نہیں چاہیے نورمال کپڑا دے لیں ایک کپڑا دو صحیح جی یہ ہو گئی ہماری پھائیتے ہیں اب ہم نے وہی کیک کو نکالنا ہے دیکھیں مارشاللہ سے گے کو بن چکا ہے ہلکہ ہلکہ اوپر سے آ کر لیگا دیکھیں نہ جلا ہے اور نہ کش اپنے اصلی کنڈیشن میں آیا ہے مارشاللہ سے صحیح اس کو ہم دو اسوں میں بھی کڑ سکتے ہیں اور ایک اسے میں بھی دیکھیں یوں گھوماتے رہے ہاتھ کو اور چھوڑی چلاتے رہے تو ایک جیسا آپ کا کڑی جاگا دیکھیں دیکھیں مارشاللہ یہ دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کے اندر جو چوکلٹ ہوتا ہے کچھ پکنے کے بعد اس کے اندر آجاتا ہے یہ کچھا نہیں ہے یہ لاوہ ٹائپ کا اس کے اندر سے نکلتا ہے تو تھوڑا سام اس کو ٹھٹا کریں گے یہ ہی اس کا فلیور ہے پچ کےک کا یہ ہی فلیور آتا ہے تھوڑی سی ہوا لگ جائے کسی پہ سیٹ کر دیں گے اس کو میرے گی سجھے جی اس میں ہمیں صحیح زیادہ نہیں بڑھ نورمان ڈھگایں کیونکہ اوپر بھی ہوتا ہے اندر بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کریمی ہو جائے گا وہ پھر ٹیسٹ نہیں آئے گا ابھی تھوڑا گرم بھی ہے مگر کوئی بات نہیں بہت ہی مزے کا فج ہوتا ہے آپ کھائیں گے بولیں گے کہ ہاں واقعی کوئی ہج بنایا ہے ایسا پھج انشاءالہ کسی انگریز نے بھی نہیں آپ کو سکھایا ہوگا سرے پھج انشاءالہ کسی گے بیدی اس میں خیلوگی ہے بہت ہی کر اللہ آئی آئی موسیقی ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ گیلہ کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے تو وہ صرف صرف فریش کریم کا کےک اور کسی کے اندر نہ شیرہ ڈلتا ہے نہ دوڑ ڈلتا ہے نہ کوئی یہ ویسی مارشال نرم ہوتا ہے اب یہ سائٹیں ہم نکال دیں گے اس کی جو ایکسٹر ہے یہ دیکھیں یہ سائٹیں نکال دیں سانی سانی کوشش کریں کہ بلکل تھنڈا جب ہو جائے تو جب اس کو آپ استعمال کریں اس جب بنائیں کیک کیونکہ گڑم ہوگا تو پج پیر پر تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے سانی کوشش کریں سانی کوشش کریں ہم نے چاروں طرف سے اس کو پلشنگ کر لیا ہے اور اسٹینڈ ایسا ہونا چاہیے کےک کے لیے آپ نے کےک کے لیے اسٹینڈ میں ہونا ہے اب ہم اس کو پلشنگ کریں گے تھوڑی تھوڑی آپ پکڑیں اور اس کے سائٹوں پر لگائیں پکڑیں اور اس کے سائٹوں پر لگائیں گے موسیقی موسیقی صحیح ہلکی عادت سے آپ نے اس کو موسیقی 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 بنا دنے کو تو میں بہت بہت مشکل کیک بنا دوں مگر میرا جو طریقہ وہ ہے کہ وہ چیز بنائیں جو آپ لوگ بنا دو صحیح ہے نا اب میں اس کے اوپر شیر بنا دوں یا یہ چیزیں بنا دوں جو آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لئے میں بہت بڑا ماسٹر ہوں تو مگر وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہوگا وہ آپ گھر میں بنا نہیں سکو گے جب تک آپ کی پریس ٹک نہیں ہوگی اس لئے میری کوشش یہ ہے کہ وہ چیز بنائیں جو آپ لوگ آرام سے گھر میں بنا لو صحیح یہ آپ نے کر لیا صحیح اس کو ہلکی سی پلیشنگ کرنی ہے ہلکی سی ہلکی سی کرنی کر لیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جو ہوتا ہے پج میں زیادہ پلیشنگ نہیں ہوتی یہ کرنے کے بعد یہ کوئی سی بھی تنگا لے لیں یا کچھ لے لیں یہ دیکھوں یہ ہوں گیا اب ہم نے کیا کرنا یہ ہم نے چوکلٹ کا بنا دیا تھا چوکلٹ سریف کو کٹڑ کے ساتھ اس کو ہم نے کر لیا تھا اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے پریج میں رکھ دینا ہے تو ہم اس میں اٹھائیں گے اس کو تھوڑی سی پریج میں لگا لیں تاکہ آپ کا ہیلے دیں اب ہم نے کیک اٹھایا پراؤن سے سی پریج میں لگا لیں بھی ملتے نہیں تو آپ گھر میں بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی کہ کس طرح بنیا ہے ہم کال کا ہاتھ یہ کرنے کے بعد تو اب یہ نوڑھیں گا تھوڑا تھوڑا سائٹوں بھی ڈال دیں واقعی سوڑا تھیں ہم یک ملتے ہیں یہ آرہے ہیں بہت سستے ایک کمپنی نے نکالا یہ باہر ہوتا ہے بڑا اچھا یہ مل جائے گا یہاں تو آپ کو ایمپورٹیٹ مل جائے گا یہاں پھر آپ یہاں لے ہیں صحیح ہے یہ لے لیں یا دوسرے لے لیں یہ پانچ روپے کا ایک ہے صحیح ہے نا یہ ہونا چاہیے کام جس میں دو پیسے نظر تو آئے کہ آپ کو کچھ بچ رہا ہے یہ کہ آپ مارٹن میں لینے جاؤ گے تو کم سے کم بھی پاندرہ سوس دو ازارڈ پر کا کیک دیتے ہیں اور بیکری ہیں تو لوٹ رہے ہیں اور ہم لوگ لوٹ رہے ہیں دیکھیں یہ ایسا نکلے گا سارا اس کو ہم نے ابھی لگاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں شیف کھولیں اس کو اور آم سے طریقے سے کھولیں گا کہ ٹوٹے نہیں اور اس کو ایک بھول دے کے آہیں وہاں سے پلیٹ اس کے لئے لکھیں صحیح ہم جب تک جس کے لئے تھوڑا سا کھول بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو ایک بھر دیکھیں 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 یہ ایسے پٹر پیپر لے لیں یا برون پیپر لے لیں اس کو ہم نے یوں موڑنا ہے دیکھیں جیسے ہم نے کون بنا دی اس کی دیکھیں کون بنانے کے بعد دیکھیں یہاں ہم اس کو بہت دیا سانوالا پھون موڑنا ہے یہ ہو گیا ڈیزائننگ کو بہت ہے مگر وہ کریں جو کہ آپ سے ہو جائے چھڑنے کے بعد چیری لے لے چیری مل جاتی مارکٹ میں ٹھوڑا سا اس کو جانے کے لئے ایسے ٹسلز مل جاتے ہیں کہ آپ نے سپنکل وغیرہ یہ ہلکے ہلکے ڈال کر دیکھیں یہ بہت اچھا آئے گا خوبصورتی یہ ہم نے منا یہ تھے جانے کے لئے صحیح ہے جی آپ کا کیک تیار ہو گیا صحیح ہے جی آپ کا ڈبل فچ کیک بہت ہی آسان کے جو آپ لوگ بنا سکو صحیح ہے نا یہ بنائے بہت مزے گا اور بڑا بہترین ہے یہ مارکٹ کے نا سولہ پندہ سو بارہ سو تیرہ سو چودہ سو سے بیچتے ہیں یہ آپ آرام سے بنائے آپ کو بہت مشکل سے گھر میں یہ دو سو یا ٹھائی سو رویگا بنے گا صحیح اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتا ہوں بہت بہت میری طرف سے آپ لوگ کو سب کو نیا سال مبارک بد دعاوں میں یار رکھئے گا اور میرے چینل پہ آئیے گا جی پاکستان کنگ شیب شائد جٹ اور سبکرائب کریے اور آگے بھی اس کو شیئر کریے ریسپیوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو میرے ورسل نمبر پہ آئے 031500040009 031500040009